اسلام علیکم یورانیہ برکت نصیب فرمائے میرا سوال یہ تھا کچھ ایسا پہلے ہماری کراچی پاکستان میں کیونکہ حالات ہوئی خراب ہیں تو ہماری گاڑی غائب ہو گئی تھی تو میں نے حضرت جی سے وظیفہ پوچھا تھا گاڑی کے لئے تو حضرت جی نے وہ وظیفہ تو بتایا تھا لیکن اب ہم نے دوسری گاڑی لی ہے تو کوئی حضرت جی چیز گاڑی میں رکھنے کے لئے ایسی بتا دیں اس کے علاوہ گھر میں بھی ہم نے حضرت جی کراچی میں تھے تو حضرت جی نے ایک وہ دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط وہ بھی ہم نے گھر میں لگایا وہاں ہے کوئی ایسی چیز گھر میں رکھنے کے لئے گاڑی میں رکھنے کے لئے بتا دیں تاکہ اس کے طرح تبھی کسی کو گاڑی یہ چیز نظر نہ آئے بس دعاوں کی درخواست رضا کرنا بہت چکی بہت چکی اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اٹھاتے ہیں اللہ اس کو قائم و دائم رکھے باقی آپ کی حسن زن کو اللہ حقیقہ سے بدھ دے واقعی ہمیں اللہ تبارک و تعالی اسلام کو اور علم کا ویکیپیڈیا بنا دے اور اللہ تبارک و تعالی واقع علم کی منازل ہماری تیہ کرا دے ونہ ہم تو طالب علم ہیں اور یہ میرے بزرگوں کا صدق اور فیضان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم ہے اور اللہ کا فضل شامل حال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے دین کا کام لے رہے ہیں باقی آپ نے سوال کیا بہت خوبصور سوال ہے ظاہر ہے کہ ہر آدمی جیسے کی گاڑی ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کی ضرورت پیشاتی ہے تو گاڑی کے لیے جس خط کا آپ ذکر کرنے وہ خط بھی آپ لگا کے رکھیں اس کے علاوہ آپ کاغذ کے چار ٹکڑے لے لیں ان چار ٹکڑوں پر صورت کوسر لکھیں بسم اللہ ملا کے صورت کوسر لکھیں گاڑی کے چاروں سائیڈوں کے اوپر کسی بھی جگہ پر اس صورت کوسر کو لگا دیں بھلے وہ نظر آتی ہو یا اس کو فول کر کے اندر کسی ریکزین وغیرہ کے اندر اس کو لگا دیں تو چاروں اس کے سائیڈوں کے اندر صورت کوسر یا وہ آپ اس کے اندر لگا دیں اور وہ جو خط ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بھی کسی بھی سائیڈ میں وہ بھی آپ فکر دیں انشاءاللہ گاڑی ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو کہ جو قیمتی چیز جس کی حفاظت کی ضرورت ہے اس کے چاروں ڈیریکشنز کے اندر صورت کوسر کوئی اس طریقے سے لگا دیا جائے یا اس کو فول کر کے اس کے اندر ڈال دیا جائے انشاءاللہ کبھی کوئی چیز چوری نہیں ہوگی اور ہر طرح اللہ تبارک بطال کی حفاظت بھی رہے گی اور وہ چیز زیادہ سے زیادہ آپ کے لئے نافع اور خیر بھی بنتی رہے گی انشاءاللہ اس کی مطابق عمل کریں فائدہ ہوگا بہت شکریہ